اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد کل کے موضوع کے طرف آتے ہیں کل کا موضوع بڑا ہے دلچسٹ اٹھا اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ شریعت طریقت حقیقت معرفت کیا ہیں ان چاروں میں کیا فرق ہے واضح کریں میں کیسے معلوم کروں کہ میں ابھی شریعت پر ہوں کہ طریقت پر یا حقیقت پر ہوں یا معرفت پر ان چاروں مقامات کی پاچان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کے جوابات کیا کیا آئے ہیں سب سے پہلے جناب صوفی پرویز آمد صاحب نے کہا کہ اسلامی قانون کا نام شریعت ہے رسم و رواج جائز اور ناجائز کو ماننا شریعت ہے ان قانون پر عمل کرنا طریقت ہے اور وہ قانون رسم و رواج کیا ہیں اور کیوں ہیں یہ راز جاننا معرفت ہے یہاں ماننا ختم اور جاننا شروع ہوتا ہے حقیقت میں سارے رسم و رواج کو نکار کے خاموسی اختیار ہوتی ہے ظاہری خاموسی نہیں بلکہ خیالات کے خاموسی نہ اچھے خیالات اور نہ برے خیالات یہاں پر زیرو ہوا جاتا ہے یہاں پر جو منزل ہے وہ زیرو ہے جناب صوفی الطاپ علوی صاحب نے کہا کہ شکر شکر کرنا شریعت ہے شکر کو چکھنا طریقت ہے شکر کہاں سے آئے یہ جاننا حقیقت ہے اور خود شکر بن جانا معرفت ہے انہوں نے شکر کے مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اور صوفی گوھر علی شاہ قادرین نے کہا کہ شریعت لباس ہے طریقت جسم ہے حقیقت روح ہے اور معرفت ذات حق ہے یا شریعت بندگی ہے طریقت ترک خودی ہے حقیقت وسال ہے اور معرفت کمال ہے شریعت انا ہے طریقت فنا ہے حقیقت بقا ہے اور معرفت غنا ہے یا شریعت اقوال و احفال ہے طریقت اخلاق و احوال ہے حقیقت صفات و ذات ہے اور معرفت علم اليقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ شریعت اقوالی طریقت احفالی حقیقت احوالی معرفت اثراری انہوں نے یہ بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے کسی حدیث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت ہمارے قول ہیں طریقت ہمارے فعل ہیں حقیقت ہمارے حال ہیں اور معرفت ہمارے راز ہیں ہمارے بھید ہیں پھر جناب سیدہ اختر محمودہ صاحبہ نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شریعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ طریقت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت کو جاننا ہی حقیقت معرفت اثرار مصطفیٰ ہے اسے پا لینا معرفت اور کہا کہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں اور شریعت میں طریقت ہے جس طرح دودھ شریعت ہے دہی طریقت ہے مکھن حقیقت ہے اور گھی معرفت ہے سب کچھ دودھ میں ہی ہے یہ بھی ایک مثال دیکھیں انہوں نے سمجھایا ہے مزید کہا کہ شریعت قانون ہے شریعت کے ذریعے نفس کی طہارت کی جاتی ہے تو پھر ذکر قلب کے ذریعے طریقت میں داخل ہوا جاتا ہے طریقت بیداری قلب سے شروع ہوتی ہے بقاب اللہ تک جاتی ہے انسان کا سارا سفر طریقت پر چلتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے حقیقت حق تک لے جانے کا علم ہے جو کامل مرسد اپنے نظروں سے دیتے ہیں اور معرفت وسیلے کا علم ہے اللہ سے جوڑنے کا علم ہے پھر جناب صوفی میراج صاحب نے کہا کہ شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کا نام ہے اور طریقت بھی یہی ہے معرفت اللہ اور رسول کی پاچان ہے ہمیں شریعت پر ہی چلنا چاہیے اولیاء اللہ جو طریقے پر چلتے ہیں وہ بہت مشکل ہیں ہم کس مقام پر ہیں ہمیں خواب کے ذریعے اطلاع ملتی ہے خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مزدیک اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے خلوت اور جلوت پھر صوفی شیخ غوث الدین صاحب نے کہا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہے اور اسلامی قانون ہے طریقت اس کو عمل پیرا ہونا ہے اور پیر کامل کے نظر کرم سے ذکر اور فکر برابر میزان پر لے کر چلنا ہے عداب اور تصور پیر حقیقت عمل ذکر اور فکر سے حق کو جان لینے اور دیدار کر لینے کرنا ہے مارفت میں کو فنا کر کے تو بقا ہو جانا ہے اور مزد کہا کہ ایک پھل کے ذریعے کو دیکھئے چھلکا شریعت ہے مغز گودہ طریقت ہے ذائقہ حقیقت ہے اور گھٹلی مارفت ہے انہوں نے بھی مثال سے پیس کیا کہ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ شریعت طریقت حقیقت اور مارفت علم ہے شریعت کا علم ہمارے وجود کو سواتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو کہتے ہیں اور طریقت حضور نے جو طریقہ بتایا ہے ان کے مطاوق اپنے زندگی کو ڈھالنا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور مارفت باطن کا علم ہے اور حقیقت بھی باطن کا علم ہے شریعت اور طریقت ظاہر کا علم ہے علم ظاہر اور علم باطن کا ہونا بہت ضروری ہے یہ دو سمندر کے مثل ہے جو آپس میں نہیں ملتی علم ظاہر سے جنت ملتی ہے علم باطن سے دیدار علائی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم دو قسم کے ہیں ایک کا تعلق زبان سے اور دوسرے کا تعلق دل سے ہے آپ کس مقام پر ہیں یہ مرشد بتاتے ہیں مرشد کامل کی رہنمائی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے پھر جناب صوفی مضمل صاحب نے کہا کہ شریعت طریقت حقیقت اور معرفت چاروں الگ الگ راستے ہیں شریعت کا تعلق ظاہری آزا سے ہے طریقت کا تعلق باطن سے اور طلب سے ہوتا ہے حقیقت کا تعلق آپ کی نظروں سے ہوتا ہے معرفت کا تعلق آپ کی روح سے ہوتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پہ رہا ہوں تو یہ شریعت ہے اور جب مرشد سے مرید ہوئے تو طریقت میں آگئے اور حقیقت کا تعلق سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی انہوں نے سنایا اور حرام اور حلال کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے شریعت علم الیقین ہے طریقت این الیقین ہے اور حقیقت حقیقت الیقین ہے اور معرفت یہ ہے کہ منزل ایک سویز قائم ہو جائے اور واصل اللہ ہو جائے جائے شریعت نفس کا تذکیہ کے لئے ہے اور طریقت نفس کی بات نہیں تذکیہ کرتی ہے تب انسان حقیقت تک پہنچتا ہے حقیقت و معرفت کے پاچان لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی پھر جناب صوفی شکیل احمد وارس صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے علم کے ضرورت ہوتی ہے فراغے کی بات ہے شریعت قانون ہے بغیر شریعت کے حقیقت و معرفت تک عدب کا نام شریعت ہے شریعت پر عمل پیرا ہونے سے انسان میں بہت سے اچھے صفات آ جاتے ہیں پھر مرشد ہی طریقت پر چلاتا ہے اور معرفت پر چلاتا ہے تب حقیقت کے منزل آتی ہے تو حقیقت بتائی نہیں جاتی بلکہ دکھائی جاتی ہے حقیقت بتائی نہیں جاتی بلکہ دکھائی جاتی ہے جب کوئی یہ جان لیتا ہے تو خاموس ہو جاتا ہے شریعت طریقت حقیقت اور معرفت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جدہ نہیں ہیں انہوں نے پھر کہا کہ سنت ادا کرتے جاؤ تو فرض اپنے آپ ہو جائے گا شریعت کوئی برا چیز نہیں بتاتا شریعت کو بدنام کر دیا گیا ہے پہلے مسلمان بنتا ہے پھر مومن بننے کے لیے شرطیں ہیں اس کے طریقت اور حقیقت کے ضرورت ہوتی ہیں مزید انہوں نے فرمایا کہ شریعت میں اپنے جان کو تکلیف دینا گناہ ہے لیکن حقیقت میں عشق میں کچھ اور ہے جیسا کہ حضرت عبیس کنی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے تمام دندان مبارک کو شہید کر دیا جب انہوں نے پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے سارے دانت کو توڑ لیے یہ مقام عشق کی بات ہے لہٰذا انہوں نے وضاحت کے ساتھ ان دونوں چیزوں میں فرق واضح کی ہے پھر صوفی کامران قادری صاحب نے کہا کہ شریعت کا علم زبان سے حاصل ہوتا ہے طریقت کا علم نظر سے حاصل ہوتا ہے حقیقت کا قلب سے اور معرفت کا علم روح سے حاصل ہوتا ہے یاد اکنا چاہیے کہ اس راستے کا مسافر بنا کامل مرسد کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ راہ سلوک کے چار درجے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخروٹ کے چار درجے ہوتے ہیں اور اس کے چار حصے ہوتے ہیں شریعت پوست ہے طریقت استخان ہے یعنی حڈی اور حقیقت مغز ہے اور معرفت روغن ہے یہ چار درجات شریعت دین کا علم جاننا اور علم جان کر خال و پوست کے طرح سخت ہونا یہی علم حجاب اکبر ہے طریقت دوئی یعنانیت کو مٹانا یعنی علم جھاڑنے سے پرہز کرنا اور علم پر عمل کرنا ہے حقیقت وسیلہ مرشد سے مغز تک رسائی ہونا جب دوئی مٹی تو طریقت سے حقیقت کے طرح وا گیا اور سب مخلوق کو خود سے بہتر جانا معرفت نہ کوئی برا نہ بھلا اسرار کو یا روغن کو پا کر راضی بارضا ہو جائے مزید انہوں نے کہا کہ اگر انانیت ہے تو شریعت پر ہے یعنی تعریف سے خوص ہونا اور اگر غلط کرنے پر ضمیر ملامت کرتا ہے تو طریقت پر ہے یعنی کوئی تعریف کرے تو اپنے آپ کو برا جانے بجائے خوص ہونے کے اپنے آپ کچھ نہ سمجھنا حقیقت ہے اور جب معرفت پر ہو تو کسی سوال کی ضرورت نہیں رہتی انہوں نے فرق بھی بتائی ہے اور یہ بھی بتایا کہ کیسے پہچانے کے ہم کہاں پر ہیں مزید انہوں نے کہا کہ سریعت کے دس مقامات آمن تو باللہ ہے مستقیم یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر مستقیم ہوا احد یعنی اللہ کے نزدیک اسلام پسندیدہ مذہب ہے زبان کو بد کلامی سے بچایا طلب علم نکاح طلب قوت حلال حلال کھانا مطابعت کرنا شفقت و مہربانی اختیار کرنا خلق کے ساتھ لباس یعنی حلال لباس پہننا اور عمر بالمعروف وہ نہیں ان الملکر حق کی ترغیب دینا اور برے سے روکنا انہوں نے دس پوائنٹ بتائے پھر انہوں نے کہا کہ طرقت کے دس مقامات یہ ہیں طلب حق طلب مرسد کامل عدب رضا محبت طرق فضول تقویٰ استقامت شریعت کم کھانا کم بولنا مخلوق سے کنارہ کشی ذکر الہی اور پھر انہوں نے کہا کہ حقیقت کے بھی دس مقام اس طرح سے ہیں معرفت الہی کا حصول کسی کے حق میں نہ برا سوچے اور نہ بھلا خلق خدا کو راہ حق دکھانا مہمان نوازی کرنا اپنے آپ کو سب سے کم تر جاننا گوشہ نسینی اختیار کرنا رضا و تسلیم کرنا صبر و تحمل دکھ میں بھی سوز و گداز اور عجز و نیاز قانائت اور توقع مزید انہوں نے فرمایا کہ بنیاد واجبات اور احکامات بھی طریقت کی چھ چیزیں ہیں طریقت میں چھے ہیں توبہ ترک دنیا تسلیم صبر و رضا زہد عبادت علماء اور حلم تقوى اور توکل قانائت احسان اخلاق اور شکر گوشہ نسینی ترک لالچ تنہائی ذکر و مساظر انہوں نے بہت ہی تفصیلی ڈنگ سے مختلف جہت کے حوالے سے انہوں نے باتیں لکھی ہیں ماشاءاللہ اب جناب صوفی عمر صاحب نے کہا کہ شریعت حضور کو ماننا ہے طریقت حضور کی ماننا ہے حقیقت حضور سے مل جانا ہے اور معرفت حضور ہو جانا ہے انہوں نے بہت کم لفظوں میں مگر بہت امدہ باتیں کہیں ہیں شریعت حضور کو ماننا ہے طریقت حضور کی ماننا ہے حقیقت حضور سے مل جانا ہے اور معرفت حضور ہو جانا ہے ماشاءاللہ بہت امدہ باتیں آپ تمامی حضرات نے اپنے اپنے تحقیقات کے حوالے سے پیش کی ہے جو نہایت ہی امدہ اور قابل غور ہے پھر آخر میں جناب صوفی یاسر عرفات صاحب ایڈوکیٹ تصریف لائے انہوں نے کہا کہ ایک صوفی کا شیر ہے کہ ہے شریعت کا تعلق تن سے ہے طریقت کا تعلق من سے ہے حقیقت میں عبادت جان سے اور ہے معرفت میں دید سبحان سے سبحان وانا اور شریعت و طریقت میں قصب ہے اور حقیقت و معرفت میں اللہ کی عطا ہے ہاں قصب بھی اللہ کی توفیق ہے اور مزید انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی سنایا اور کہا کہ شریعت ہے وضو اور طریقت ہے نماز ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی امدہ باتیں پیش کیا تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ شریعت طریقت معرفت و حقیقت کے حوالے سے بہترین گفتگو آپ تمامی حضرات نے کیا ہے آئیے دو چند باتیں میں اپنی پیش کرتا چلوں ہمارے پیرو مستس سرکار میم ہندی شاہ افضل حسین رحمت اللہ علیہ ان چار باتوں کو ناریل کے پھل کے مثال سے سمجھایا کرتے تھے یعنی ناریل کے جو پھل ہوتے ہیں تقریبا ہر جگہ میں جاتے ہیں یہ ناریل کے جو باہری چلکے ہیں چلکے کو شریعت سمجھنا چاہیے اور اس کے سخت چلکے کو طریقت اور اس کے گدے کو معرفت اور اس کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو حقیقت سمجھنا چاہیے اس مثال سے انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا تھا لوگوں کو سمجھاتے تھے یعنی ایک ناریل کے پھل میں چار چیزیں ہیں اسی طریقے سے دین اسلام بھی اور اس کے حقیقتیں بھی پردہ درد پردہ پوشیدہ ہیں ان چاروں میں ویسائی فرق ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے جس طرح سے ناریل تو ایک ہی ہے لیکن اس کے حقیقت چار پردوں میں پوشیدہ ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے دین اسلام کی بھی چار سنیاں ہیں چار درجیں ہیں اور چار مرتبے ہیں اور چاروں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ظاہری دین کا نام شریعت و طریقت ہے اور باطنی دین جو ہے حقیقت و معرفت ہے شریعت مدرسوں میں سکھایا جاتا طریقت خانقہوں میں بتائی جاتی اور معرفت و حقیقت خانقہوں میں سکھائی جاتی ہے پلائی جاتی ہے اور اتاری جاتی ہے اور اس کے علاوہ سہرہ اور بیابانوں میں جو ہے سیر کرا کر کے منزل و مقصود کو تکرائی جاتا ہے اس کے لئے دربشوں کے صحبت ہوتی ہے دربشوں کے صحبت اور اللہ کے خاص انایت سے یہ چیزیں جو ہیں عطا ہوتی ہے یعنی جسم کی عطایت کا نام شریعت قلب کی عطایت کا نام طریقت اور روح کی عطایت کا نام حقیقت و معرفت ہے جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے بھی اسی حوالے سے باتیں کی ہیں تقریباً باتیں تو ملتی جلتی ہیں ہماری خانقہ سے بھی یہی تعلیم ملی ہے اور یہی حقیقت کی تمام مزرگان دین نے ایسا ہی پیش کیا ہے جہاں تک یہ سوال پوچھا گیا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ میں کس سڑھی پر ہوں تو اس پہ لئے آسان طریقہ یہ ہے جیسا کہ باتیں اوپر بھی ہوئی ہیں کہ آپ یہ غور کریں کہ آپ عبادت کس طرح کر رہے ہیں اگر آپ عبادت فرائض و سنت کو ادا کرنے کے لئے جیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں تو آپ ابھی شریعت کی ہی سڑھی پر رہے ہیں بلکہ ہم تو کہیں گے کہ آپ شریعت پر بھی نہیں ہیں لیکن یہ ظاہری چیزیں ہیں آپ شریعت پر مان سکتے ہیں خود کو اور اگر آپ کا دل عبادت کے لئے مائل ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سچے دل سے بڑھنا چاہتے ہیں تب آپ طریقت پر ہیں بلکہ یہ کہیں کہ آپ طریقت کے لائق ہیں طریقت کا طرف بڑھنے کے لائق ہیں اور آپ کو پیر کامل کی ضرورت ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں بہت سا سوال پیدا ہوگا ترہ ترہ کی باتیں پیدا ہوگی تشنگی بنے گی اور کیوریسٹی ہوگی چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی تحقیق کرنے کی جب پیر کامل کے توجہ سے آپ کے تشنگی دور ہو جاتی ہے دیرے دیرے اور آپ تمام حقیقتوں کو جب سمجھ جاتے ہیں ایک مدت کے بعد تب آپ جو ہے حقیقت کی سری پر مانیے کہ آپ پہنچ رہے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں آپ کا دل و دماغ سانت ہو رہا ہے اور آپ خاموس ہو رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت پر ہونے کی پہچان مانا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا یہ حقیقت پر ہونے کی پہچان ہے یہ حقیقت اور مارپت کو پانے کے بعد اللہ اور رسول کو پہچان لیں گے مارپت کو پا لیں گے اور اللہ رسول کو پہچان لیں گے اس منزل پر پہنچنا بہت دشوار ہوتا ہے مارپت کے مانے ہوتے ہیں جان پہچان کرنے کے لئے لہذا میرا یہ ماننا ہے محترم کہ حقیقت میں آپ اللہ کو پہچانتے ہیں مگر حقیقت جو منزل ہے اس حقیقت میں اللہ کو آپ پہچان لیتے ہیں لیکن اللہ آپ کو ابھی نہیں پہچان جائے لیکن جب آپ مارپت کے منزل پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ بھی آپ کو پہچاننے لگتا ہے اللہ بھی آپ کو پہچاننے لگتا ہے اور دونوں میں شناسائی ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے جن لفظوں میں اس کو سمجھیں تو ایسے سمجھیں کہ دونوں میں شناسائی ہو جاتی ہے تب یہ منزل مارپت کیے اور بندہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ولی ہو جاتا ہے بندہ جو ہے اللہ کا دوست ہو جاتا اور اللہ بھی اس بندے کو دوست رکھتا ہے تو یہ بہت دشوار گزار منزل ہوتی ہے اس مقام کے سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ بندہ کچھ دعویٰ اس میں نہیں کرتا ہے اور یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے معرفت حاصل ہے اور یہ بھی نہیں بتلاتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی پاچان دنیا سے کرواتا ہے اور اس کو اپنے مقبولیت دے دیتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کر کے آپ کو سمجھ مائے گی امید ہے کہ یہ چاروں سوالات کے جوابات آپ کو مل گیا ہوں گے اور ان چاروں مقامات کی پاچان اوپر تفصیل سے بیان ہو چکی ہے مطلب یہ ہوا کہ یعنی شریعت یہ ہے کہ ظاہری علم کا نام ہے اور طریقہ ایک طریقہ کار ہے اور معرفت واقعی کا تصل جوہر ہے مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں شرط اور قانون ہے طریقت میں کچھ اضافی اصول ہے اور حقیقت و معرفت کیا ہے مقصد و حصول ہے یعنی شریعت عبادت کا نام طریقت ریاضت کا نام اور معرفت و حقیقت محبت کا نام ہے اگر میں کہہ دوں تو کوئی مزائقہ شاید نہیں ہوگا اور آپ لوگ کوئی اتراز بھی نہیں ہوگا تو یہی سب باتیں ہیں امید ہے کہ تمام تشنگی دور ہو گئی ہوگی آخر میں ایک نیا کنسپٹ میں آپ کا سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک نئی فکر پتہ نہیں آپ اسے مانیں گے یا نہیں مانیں گے آپ اسے اتفاق رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے لیکن آپ اسے سماعت فرمائیے ہماری اپنی ایک فکر ہے اس میں شریعت طریقت معرفت حقیقت دین اسلام کے امارت کے دروازے کے باہری سڑھی ہیں میرے حساب سے شریعت طریقت معرفت حقیقت جو ہے یہ دین اسلام کے امارت کے کیا ہیں دروازے کے باہری سڑھی ہیں جو بالکل بڑا دروازہ اور گیٹ ہوتا ہے امارت پر چڑھنے کا وہ ہم میں مانتا ہوں اس کو اور دین اسلام کی امارت جو اصل ہے وہ سات منزلہ ہے اور پانچ ارکان جو ہیں اس کے بڑے بڑے جو پیلرز ہیں اسی پیلر پر اس امارت کو کھڑے کیے گئے ہیں یہ تحقیقات ہمارے پیرو مرشد کے بھی کچھ ہیں اور کچھ اس میں ہمارے بھی انکلوڈ ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے تو میں یہ کہا رہا تھا کہ شریعت طریقت معرفت حقیقت دین اسلام کے جو ہیں امارت کے دروازے کے باہری شڑھی مان لیں اس کو اور دین اسلام کی امارت جو ہے دراصل سات منزلہ ہے اور بہت ہی بڑی امارت ہے سات منزل و سات مقامات اس کے بلند ہیں اور پانچ ارکان جو ہیں اس کے بڑے بڑے جو ہے بیسک پیلرز بیسک پیلرز سمجھ رہے ہیں جس پر یہ امارت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس امارت کی بلندیوں تک پہنچنا ہو اگر تو سات نفوس اور لطائف سے گزرنا ہی ہوگا راہ سلوک کا سفر تے کرنا ہی ہوگا اور اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے اور یہ سفر تصوف کی راہ سے گزارتا ہے اور پیر کامل کی رہنمائی میں چلنا پڑتا ہے تب جا کے یہ حل ہوتا ہے اور اس کو لوگ عبور کر پاتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر و بیستر دیکھا ہے کہ اہل شریعت جو لوگ ہوتے ہیں وہ مولانا مفتی بن جاتے ہیں اور شریعت کے پہلے سریع پر ہی وہ جو ہے اس قدر انانیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں اسے یہ کہا دوں کہ وہ شریعت کی پہلی سریع پر اچھلتے رہتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے اہل سریع پر ہی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہے تو یہ اسی میں گم ہو جاتے ہیں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور رستے سے بھٹک کر کے دنیا داری کے طرف نفسانیت میں گرفتار ہو جاتے ہیں بہت مسکل سے آخر وقت میں وہ اپنی ایمان بچا پاتے ہوں گے اللہ کے خاص کرم سے پتا نہیں کون اس میں کیا ہے یہ میں نے بتا رہا ہوں لیکن اپنی ایک تحقیق ہے بھائی اور اس سے آگے وہ بڑھینے پاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اہل طریقت کی بات میں اگر کروں تو خانکاہوں کے چکر لگاتے لگاتے یہ لوگ جو زندگی گزار دیتے ہیں یہ چادر چڑھاتے چڑھاتے قووالیاں گاتے گاتے ان کی وقت تو گزر جاتی ہے قووالیاں سنتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں اور معافل سما میں پیسے بھی لٹاتے ہیں اور عالی ترین چادرے لے کر کے مزارات پہ جاتے رہتے ہیں اور بہت موٹے رقم کا نظرانہ یہ اپنے جو ہے اپنے پیرو مرشد کو دیتے رہتے ہیں برا مت مانی ہے میرے لفظوں کا یہ اہل طریقت حضرات ہوتے ہیں جو پوری زندگی جو ہے کیا کرتے ہیں ان سب میں گزارتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں تو طریقت کے راستے میں چلنے والا ہوا میں شریعت والوں سے بہت انچا ہوں در حقیقت یہ لوگ کیا ہوتے ہیں یہ لوگ بھی اپنی جو ہے انانیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنے نفسانی خائصات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں دکھاوے میں چلے جاتے ہیں عزت و سورت میں فس جاتے ہیں اور کہاں آ جاتے ہیں منزل و مقصود سے بھٹک جاتے ہیں یہ منزل و مقصود پر نہیں پہنچتے علماء لوگ شریعت میں فس گئے اور اس طرح کے جو صوفیہ لوگ ہوتے ہیں وہ طریقت میں ہی جو ہے ڈگکی لگا کر کے وہیں پر گم ہو جاتے ہیں اور نفسانیت ان کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے منزل و مقصود پر وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں میرے بھائی افسوسناک حرکت ہے یہ اور یہ دوسری سڑھی پر کیا کرتے ہیں یہیں پر جو ہے تھک کر سمجھ لیجئے کہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے تو آپ آگے دیکھئے اور اس کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تیسری اور چوتھی سڑھی پر چڑھنے کا شوق رکھتے ہیں بہت برلے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سیکڑوں میں نہیں ہجاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ایسے ہوں گے کوئی ہوتے ہیں جو معرفت و حقیقت کی شوق بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ جتن بھی کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت انہیں دیتا ہے تو کسی مرشد کامل سے ان کو ملا دیتا ہے اور مرشد انہیں اپنے ساتھ دین اسلام کی اس امارت کی بلندیوں پر سے لے کر جاتا ہے اور سبھی منزلیں جو ہے دھیرے 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 تک کرا دیتا ہے اور تب جا کر کے وہ منزلوں مقصود کو پہنچتے ہیں اور صحیح معنوں میں وہ جو ہے کامیاب ہو پاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے ورنہ بہت مسکل ہے سب آدمی کے لیے چاروں سوری کو عبور کر لے اور ساتوں مقامات اور ساتوں منازل کو پار کر جائے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے بہت بڑے بڑے ہجابات بہت بڑے بڑے پردے بہت بڑی بڑی علیہنے ہوتی ہیں محترم تو میں جو ہے یہ کہا رہا تھا کہ وہ دونوں حضرات کے لیے میں دو شیر پہلے پیسٹا دوں شریعت میں جو لوگ پھس جاتے ہیں ان کے لیے اللہم اکبال نے فرمایا کہ گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اور جو طریقت میں لوگ الچ جاتے ہیں ان کے لیے اکبال صاحب نے کہا کہ نکل کر خان کہوں سے آدھا کر رسم سبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو ہو دلگیری اب جو ہے تیسرے جو بات ہم کر رہے ہیں مطلب جو لوگ مارفت و حقیقت کے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی علمہ اکبال نے کیا کہا جارہ سماتھ فرمائیے کہ ہوتا ہے کوہ دست میں پائدہ کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خضف کو کرے نگیں وہ مرد جس کا فقر خضف کو کرے نگیں ہوتا ہے کوہ دست میں پائدہ کبھی کبھی میرے بھائی میری باتیں ہو سکتا ہے کہ کچھ سخت ہوں آخر کے الفاظ ہمارے کچھ سخت ہو سکتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ میسیج دینا بہت ضروری تھا میرے لئے میں نے اپنے تجربے کے ساتھ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی پیش کیا کل ملا کر کے جو میسیج آپ کے پاس گیا وہ تمام جو سوالات تھے اس کو بالکل مجھے لگتا ہے کہ کبر کر دیا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر اور اس موضوع پر ہم لوگ بات کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو شریعت طریقت حقیقت و معرفت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے مقبول بندوں کے صدق توفیل وسیلے سے ان چاروں منزلوں سے گزرنے کی اور ساتوں مقامات سے فارغ ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں جو ہے کامیاب ہو سکیں اور کسی غلط فامی میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی میں یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بالکل کامیاب ہو گیا اور میں تو کامل ہو گیا اس طرح کی غلط فامی میں فس کر کے اپنے دین و دنیا کو برواد نہ کریں اور نہ لوگوں کو گمراہ کریں یہ دعا ہے میری خاص طور سے بلکہ ہم تمام منازل کو تیہ کریں اور خاموصی اختیار کریں اور پیرو مرشد جو ہے ہم لوگوں کو بسارت کا مزدہ سنائیں غیب سے وہ چیزیں بتا ہو جو چاہیے اور اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کبھی یہ نہیں کہیں کہ صاحب میں تو تمام عارفت سمجھ گیا میں کامل ہو گیا اگر ذرہ برابر بھی میری باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہو کہ میں منزل کمال کو پہنچ گیا ہوں تو پھر میں بھی استغفراللہ کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر ایسا سوچتے ہیں تو آپ بھی استغفراللہ کہیے اور نئے سیرے سے جو ہے دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے پیرو مرشد کی خدمت کرتے ہوئے اپنے منزل و مقصود کے طرف بڑھئے اور بڑھتے چلے جائیے بڑھتے چلے جائیے بڑھتے چلے جائیے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یا رحم الرائمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیراً کثیراً حرفاً حرفاً علفاً علفاً دائماً ابداً السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ سلام علیکہ